نمشکار دوستوں لگ بگ دس سال کے لمبے واد ویواد اور اتار چڑھاؤ کے بعد آخر فرانس سے رافل ویمانوں نے بھارت کے لیے اڑان بھر لی ہے ستائیس جولائی کو فرانس کے مہرینیک آوائی اڈے سے رافل ویمانوں نے اڑان بھری پانچ رافل ویمانوں نے اور انتیس جولائی کی صبح یہ امبالا ائر بیس پر اتریں گے پچھلے سال ہمارے رکشہ منتری نے آٹھ اکٹوبر کو فرانس کے اندر رافل ویمانوں کا پوجن کیا تھا اور اس کے ٹھیک نو مہینے اور اکیس دن کے بعد یہ رافل ویمان بھارت کے اندر آ رہے ہیں کل چھتیس ویمان ہے جن کی ڈیل دو اجار سولہ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے فرانس کی ڈیسولٹ انٹرنیشنل ویمان بنانے والی کمپنی ہے اس کے ساتھ کی تھی اور اس جو ڈیل کی کل آگت تھی اٹھاون اجار آٹھ سو اکیانمہ کروڑ روپے جس کے اندر چھتیس رافل ویمان بھارت نے خریدے تھے اٹھائیس رافل ویمان اس میں سے سنگل سیٹر تھے اور آٹھ رافل ویمان جو ہے ڈبل سیٹر تھے ابھی ہمیں کئول پانچ رافل ویمان مل رہے ہیں اور باقی کے اکتیس رافل ویمان لگ بگ دو اجار بائیس تک بھارت کو ملیں گے تو سبھی دیشواسیوں کو اس کے لیے بدائی اور جہاں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ رافل ویمان کیسے بھارت آ رہے ہیں ان کے پائلٹس کی ٹریننگ کس پرکار سے ہوئی اور ان کی پہلی سکویڈرن کون سی ہے امبالا میں انہیں کیوں تینات کیا جارہا اور بھارت ان رافل ویمانوں کو کیوں خرید رہا ہے تو آئیے ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں سب سے پہلے رافل ویمان 7000 کلومٹر کی دوری تیہ کر کے فرانس سے بھارت پہنچیں گے 27 جولائی کو رافل ویمانوں نے فرانس کے میرینیک ہوئی اڈے سے اڑان بھری ہے اور 29 جولائی کو یہ امبالا ائر بیس پر اتریں گے امبالا ائر بیس سے فرانس کے میرینیک ائر بیس کی جو کل دوری ہے وہ 7000 کلومٹر کی ہے اس دوران بیچ میں یہ ایک بار بریک بھی لیں گے جو ال دفرہ ہوئی اڈہ ہے یونائٹیڈ عرب ایمیریٹس کا یو اے ای کا وہاں پر پائیلیٹس کو آرام دینے کے لیے انہیں اتارا بھی جائے گا ان کی ری فیولنگ بھی ہوگی اور اس کے بعد یہ سیدھے 28 جولائی کو پھر سے اڑان بریں گے اور سیدھے پھر امبالا ائر بیس کے اوپر اتریں گے ابھی میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس دوران یہ یو اے ای سے بھی اڑان بھر چکے ہیں اگر میں بات کروں دو بار ان کے اندر ری فیولنگ کی جائے گی اور یہ دونوں بار ہوا میں ہی کی جائے گی پہلی بار جو اس کے اندر ری فیولنگ یعنی اندن بھرا جائے گا وہ فرانس جو ہماری ائر فورس ہے فرنچ ائر فورس ہے اس کے دوارا ہی کیا جائے گا اور دوسری بار جو اس میں اندن بھرا جائے گا وہ آئی ایل 78 جو بھارت کا ری فیولنگ سسٹم ہے جس سے ہوا کے اندر ہی اندن بھرا جاتا ہے اس کے دوارہ اس کے اندر اندھن بھرا جائے گا انڈین ائر فورس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کچھ فوٹوز ساجہ کی ہیں جس میں فرنچ ائر ویورس ہمارے رافل ویمانوں میں ہوا میں اندھن بھر رہی ہے اور اس لیے انڈین ائر فورس نے ان کا ٹویٹ کر کر دھنیواد بھی کیا ہے رافل کی پہلی سکواڈرن کو امبالا ائر بیس پر تینات کیا جارہا ہے اس کے خاص وجہ ہے کیونکہ یہاں سے چین اور پاکستان دونوں کی سیمہ ہیں وہ لگ بگ دو سو کلومیٹر کی دوری پر ہے اور پاکستان کا سرگودہ ائر بیس جو ہے وہ یہاں سے لگ بگ دو سو کلومیٹر کی دوری تک پڑتا ہے تو یہاں سے ہم پاکستان پر سیدھا جو ہے حملہ کر سکتے ہیں دوسری طرف اگر میں چین کی بات کروں تو لہے کے اندر لہے کے بلکل سامنے چین کا گر گنسا ائر بیس ہے وہ بھی یہاں سے لگ بگ تین سو کلومیٹر کی دوری پر پڑتا ہے تو اسی کارن سے جو ہے امبالہ کے اندر رافل کی پہلی سکویڈرن کو تینات کیا گیا اس سے پہلے میگ جو ہمارے سکھوئی ہیں جیگوار ہیں ان کی بھی جو سکویڈرن ہے وہ سب سے پہلے امبالہ کے اندر ہی تینات کی گئی تھی امبالہ کے بعد جو اگلی سکویڈرن تینات ہوگی ہمارے رافل کی وہ ہمارے پشتھمی بنگال کے ہاشیمارہ ائر بیس پر تینات ہوگی تو پہلی امبالا کے اندر اور دوسری سکویڈرن ہاشی مارا پشمی بنگال کے اندر تینات ہوگی رافل بیمانوں کی پہلی سکویڈرن ہونے کا گورا اپرابت ہوا ہے گولڈن ایرو سکویڈرن کو گولڈن ایرو سکویڈرن اس سے پہلے 1965 رکیٹر کے یدوں میں بھی اپنے ادن میں سہاس کو دکھا چکی ہے نگ 21 بھی پہلی بار گولڈن ایرو سکویڈرن کو ہی ملے تھے جیسے ہمارے آرمی میں بٹیلین وغیرہ ہوتی ہے ایسی ائر فورس میں سکویڈرن ہوتی ہے تو پہلی رافل سکویڈرن ہے وہ ہے گولڈن ایرو اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو جو بھی ہمارے رافل کے انجینئر ہیں پائلیٹس ہیں ٹیکنیشن ہیں ان سبھی کی جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ مونٹے ڈے مارسن ائر بیس فرانس کے اندر ہوئی ہے ان کی سبھی کی ٹریننگ ہوئی ہے اس کے بعد یہی پائلیٹ یہی ٹیکنیشن یہی انجینئر باقی پائلیٹس کو بھی ٹریننگ دیں گے بھارت کے اندر آ کر اس کے علاوہ جتنی بھی یہ ڈیل ہے اس کا لگ بک پچاس پرسنٹ جو ہے وہ نیویش بھارت کے اندر بھی ہوگا یہ بھی میں بتا جاتا ہوں اگر لگ بک 69 ہزار کروڑ روپے کی یہ ڈیل ہے تو 30 ہزار کروڑ روپے ڈیسولٹ انٹرنیشنل کی دوارا بھارت کے اندر بھی نیویش کیے جائیں گے اور بھوشے میں جتنی بھی ٹیکنیلوجی رافیل کی آئے گی وہ ہندوستان کے اندر ہی آئے گی لگ بک بائیس سال کے بعد کوئی فائٹر جیٹ بھارت میں آ رہا ہے اس سے پہلے 1997 میں بھارت نے سکھوئی فائٹر جیٹ مگایا تھا ایسا ویمان پاکستان تو چھوڑیے چین کے پاس بھی موجود نہیں ہے جو چین کا جی گیارہ ہے پاکستان کا ایف سکسٹین ویمان ہے ان کے پاس سب سے جبردست ویمان بتایا جاتے ہیں یہ ان سے بھی بہت جیادہ طاقتور ویمان ہے آپ کو میں بتا دوں رافل کا مطلب ہوتا ہے توفان اور یہ توفان سے بھی تیج ہے بھارت کے دوارا جو رافل کو چنا گیا ہے رافل کو خریدا گیا ہے اس کے پیچھے تین بڑی وجہ ہیں سب سے پہلے اس کا ڈیزائن اور انجن رافل ویمان جو ہے وہ انفرا ریڈ سگنیچر ٹیکنیک سے بنا ہوا ہے اس کے اندر گلاس کوکپٹ ہے اس کے علاوہ چاہے سنگل سیٹر رافل ویمان ہو یا ڈبل سیٹر دونوں کے اندر ہی M88 جو پاورفل دو انجن لگے ہوئے ہیں یعنی یہ ٹو انجن کا ویمان ہے چوتھی جنریشن فورت جنریشن کا جو ہے ویمان جو ہے یہ رافل ہے ابھی جو فیفت جنریشن کے ویمان جو ہے ابھی کیول امریکہ کے پاس ہیں چین کے پاس جو فیفت جنریشن کا ویمان ہے جس کا نام اگر میں بات کروں جے ٹوانٹی فائٹر ہے اس کا ابھی تک جو ہے سفل پرکشن چین نہیں کر پایا ہے تو یہ فورت جنریشن کا ایک لیٹسٹ ویمان ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایک بار اگر میں اندھن بھر دیتے ہیں تو یہ لگ بگ دس گھنٹے تک لگاتا اور ہوا میں ہی اندھن بھرنے کی اس کے اندر چھمتا ہے سمتالیس سو کلو یعنی چار جار سات سو کلو تک کا اندھن ایک بار میں اس کے اندر بھرا جا سکتا ہے اور بائیس سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی توفانی رفتار سے رافل اڑتا ہے دوسرا اس کا راڈار سسٹم اس کا راڈار سسٹم سو کلومیٹر کے دائرے کے اندر جو ہے ٹارگیٹ کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اس کا راڈار اس پرکار سے بنایا گیا ہے کہ یہ کسی بھی کنڈیشن کے اندر ہیک نہیں ہو سکتا رافل کے اندر جو ٹوٹل کوسٹنگ ہے اس کو بنانے میں آئیے اس کا تیس پرتیشت جو حصہ ہے وہ کیول اور کیول اس کے راڈار کو ڈبلپ راڈار سسٹم کو ڈبلپ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کے راڈار کو جام کرنا اور ڈیٹیکٹ کرنا اس کو بہت زیادہ مسئل ہے سو کلومیٹر کے بھیتر ٹارگیٹ کو یہ ڈیٹیکٹ کر کے اس کو ہٹ کر دیتا ہے اور اس کے اندر ایک کمپیوٹر سسٹم لگا ہوا ہے جو کی پائلٹ کو کمانڈ اور کنٹرول کرنے میں بڑی ہی مہتپون بھومی کانی باتا ہے تیسرا اس کے اندر ہتھیار اس کے اندر جو ہتھیاروں میں اگر سب سے پہلے میں بات کروں ایک سو پچیس راؤنڈ کی تھرٹی ایم ایم کینن کینن جس کو ہم سادان باشاں میں توپ کہتے ہیں ایک تھٹی ایم ایم کی کینن لگی ہوئی ہے ایک سو پچیس راؤنڈ کی اس کے علاوہ دو ٹائپ کی مسائلیں اس کے اندر لگی ہے ایک تو ایئر ٹو ایئر جو ہے ہٹ کر سکتی ہے ایئر ٹو ایئر ہٹ کرنے والی میٹیئر مشتائلیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں جو لگ بک ڈیڑھ سو کلومیٹر تک کے ٹارگٹ کو سیدھا ہٹ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ہوا سے جمین میں مار کرنے والی جو ہے اس کے اندر آہ آہ میسائلز بھی لگی ہوئی ہیں جن کی ٹارگٹ جو چھمتا ہے وہ لگ بک پانسو ساٹھ کلومیٹر تک کی ہے پرمانو ہتھیار لے جانے میں بہت ادھک جو ہے یہ سکشم ہے اور اگر میں رافل کی بات کروں تو نو ہجار کلو تک کے جو ہتھیار ایک بار میں رافل لوڈ کر کے لے جا سکتا ہے اتنی چھمتا جو کارگو ایجاز ہوتے ہیں ویمان ہوتے ہیں ان میں بھی نہیں ہوتی ہے نو ہجار کلو گرام تک کا جو ہتھیار اور ساتھ میں پرمانو ہتھیار یہ لے جانے میں سکشم ہے تو ان سبھی کارنوں کے بھارت نے انہے جو ویمانوں کے اوپر اس کو وریعتہ دیا اگر میں پڑوسی دیش پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کے پاس F16 ویمان ہے جس کی بھی بھارت میں بات چلی تھی امریکہ سے اس کو لینے کی لیکن بھارت نے اس کو وریعتہ نہیں دی رہا فیل کے اوپر اور F16 کو تو ہمارے جو سکویڈرن لیڈر ابھیمندن تھے انہوں نے مگ 21 بائیسن جو کی ایک اولڈ جنریشن کا ویمان تھا اس کے دوارا ہی مار گرایا تھا F16 کو تو بھارت نے F16 بھی آلہاں کی فورت جنریشن کا ویمان ہے لیکن بھارت نے جو وریعتہ دی اس کے اوپر رافل کو دی تو رافل ویمان بھارت میں آنے کی تیاری پوری ہو چکی ہے تو میں کہوں گا سبھی دیشواسی رافل کا سواگت کریں کل 29 جولائی کو رافل امبالا کے اندر تینات ہو جائے گا اور اس کے بعد چین اور پاکستان کے چھکے چھوٹنے والے ہیں ان کو پسینے آنے والے ہیں لیکن میرے کو پسینے ابھی آ رہے ہیں کیونکہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں گرمی کے قارن ٹھیک ہے اے سی ابھی نہیں چلا ہوا ہے تو پاکستان کے اور چین کے چھکے چھوٹنے والے ہیں ان کے پسینے چھوٹنے والے ہیں کیونکہ ابھی چین کے ساتھ جو ہمارا تھوڑا سا توتو میں میں بھی چل رہی ہے تو اس کے چلتے بھی جو رافل ویمان ہے وہ ابھی بھارت میں آنا جروری تھا تو سبھی دیشواسیوں کو رافل بھارت میں آنے کے لیے بہت بہت بدائیاں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے یوزفل لگتا ہے تو اس ویڈیو کو جرور لائک کریں اور شیئر کریں ہماری ہے لائک ہمارے کہ